بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اور جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم عالی اخلاق پر فائز ہوں اور وہ ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سے جو اعمال صادر ہوں وہ خیر کے ہوں جو پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں تمام رہنے والوں کے لیے خیر کا باعث بنیں قرآن مجید نے ایک مقام پہ مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی دس خوبیاں یا دس اصاف گنوائے ہیں اور آخر میں کہا ہے کہ جو لوگ ان دس خوبیوں کو اپنا لیں جو لوگ ان دس اصاف سے متصف ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے آخرت میں اور ان کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے ہم اس سیشن میں اہل ایمان کی ان دس خوبیوں کا ان دس کالٹیز کا متعلق کریں گے سب سے پہلی چیز جو ان صفات میں بیان ہوئی ہے وہ اسلام ہے اسلام کا لفظ جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے جب وہ ایمان کے ساتھ آتا ہے تو وہ بالعموم اسلام کی ان ڈائریکٹیوز کے بارے میں آتا ہے ان احکامات کے بارے میں آتا ہے جو ایک مسلمان کو فالو کرنے چاہیے ہیں اسلام کی روح جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کامل سپورٹ کر دینا ہے اسی کو ہم ایک ایسا شخص جو یہ چیز انڈرٹیک کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اس کو ہم مسلم کہتے ہیں دوسری صفت جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ ایمان کی ہے ایمان ہمیں معلوم ہے کہ دین کی داخلی کیفیت ہے جب ہم کسی حقیقت کو گہرائی سے اکنالج کرتے ہیں گہرائی سے اکسپٹ کرتے ہیں تو ہم اصل میں پھر اس چیز پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس آئیڈیالوجی پر ہم بلیو کرتے ہیں مذہبی طور پر ایمان کی اصل خدا پر ایمان ہے ایک شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اصل میں مومن کہلاتا ہے اور مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے مانتا ہے اپنی روح کی گہرائیوں سے مانتا ہے کہ اس کے تمام فیصلوں پر وہ ہر وقت راضی رہتا ہے تیسری صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی وہ کنوت کی ہے کنوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے گرا دیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا اور مالک تسلیم کریں یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے اور اس کا احضار خارج میں بھی ہوتا ہے داخلی کیفیت کے نتیجے میں ایک شخص جو کنوت اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے پستی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مغرور نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرکش نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اس کا ماننے والا ہی ٹھہرتا ہے چوتھی خصوص یہ جو اہل ایمان کی ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے وہ صدق ہے صدق کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سچا ہو وہ ٹوتفل ہو وہ جو کچھ بیان کرے وہ ہمیشہ سچ ہے اور سچ کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور کبھی مسلحتاں بھی وہ جھوٹ نہیں مولتا اللہ یہ کہ وہ مسلحت کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہو جہاں اس کو کسی کی جان بچانی ہو یا کوئی اور اہم بات ہو پیش نظر رکھنا ہو ایک شخص تو سچا ہوتا ہے وہ کبھی منافقت سے کام نہیں لیتا وہ اپنی بات کو کھرے انداز سے پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت سراہ ہے کہ ایک شخص مخشکل حالات میں اور ایڈورس سرکمسٹانسز میں اگر سچ کی گواہی دیتا رہتا ہے اور سچ کے ساتھ تمسک اختیار کرتا ہے سچ سے چپکا رہتا ہے تو یقیناً وہ ایک قابل رشک انسان ہے پانچویں صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ صبر ہے یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جب صبر کا ہم لفظ پڑھتے ہیں تو جیسے ہم اردو میں بعض دفعہ صبر کے لفظ کو ایک کمزوری سے تعبیر کر لیتے ہیں تو قرآن مجید میں بہرحال یہ معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں صبر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جو زبان کا اسلوب یہاں پہ پیش نظر ہے اس میں صبر اصل میں ایک انسان کی ریزولف کی ایک انسان کی ڈیٹرمنیشن کی تعبیر ہے جب بھی ایک انسان کو مشکل حالات کا سامنا پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں گھبرا جائے یا وہ بھاگ جائے وہ ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے یہ مقابلے کی جو صفت ہے جس کم ڈیٹرمنیشن سے سٹیٹ فاسٹ سے تعبیر کرتے ہیں گویا یہی وہ صبر ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے سے مختلف سرکمسٹانسز میں اپنے سے اندر وہ سرکمسٹانسز جو جب اس پہ آتی ہیں تو بجائے سے کہ وہ پریشان ہو ان کی نتیجے میں اس کا عظم اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ وہی آزمائشیں ہیں جن کا قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ زندگی میں اس کے پاس آئیں گی اور ان کا اس کا مقابلہ کرے گا چھٹی صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ خشو ہے خشو کا مطلب ہے ہیمیلیٹی ایک شخص کے اندر آجزی اور یہ آجزی ظاہر ہے کہ اسی احساس سے پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک کائنات کے رب کو مانتا ہے اس کو اپنے سے بڑا تسلیم کرتا ہے اور یہ اس کی سب سے پرائمری منفیسٹیشن نماز میں ہوتی ہے خارج میں ایک شخص جب اللہ تعالی کے آگے جھکتا ہے تو گویا وہ اس بڑائی کا اپنے اندر اطراف کرتا ہے جو خارج میں اللہ تعالی کی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمبل پرسن ایک پرسن جس کے اندر اس طرح کا خشو ہو وہ اپنے فیلو ہومن بینگز کے ساتھ وہ اپنے ابنائے روزگار کے ساتھ وہ اس دنیا میں اس کے ساتھ تعلق میں میل جول میں آنے والے مختلف لوگوں کے ساتھ بہت ہمبل ہوتا ہے وہ ان کی خواہشات کا خیال رکھنے والا ہے وہ ایک کنسیڈرٹ پرسن ہوتا ہے وہ ایک سیمپتیٹک پرسن ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے بارے میں سنسٹیو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے بارے میں حساس ہوتا ہے اور چنانچہ قرآن مجید نے ایسے شخص کے بارے میں جو اپنے اندر ہیملیٹی رکھتا ہو جو اپنے اندر آجزی رکھتا ہو یہ ہمیں خوشخبری دی ہے کہ وہ لازم اللہ تعالی کی مغفرت کا صداوار ٹھہرے گا ساتھویں چیز جو اہل ایمان کی صفت کے طور پر ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی ضرورتوں سے علاوہ جو بچ رہے خواہ وہ مستقبل کی ہوں اور خواہ وہ حاضر کی ہوں اور خواہ وہ ذاتی ہوں اور کاروباری ہوں ان میں اسے جو بچ رہے وہ معاشر کا حق سمجھے اور جب بھی کوئی ضرورت اس کے سامنے آئے تو وہ اس ضرورت کو پورا کرے اس کا جو ایک عالی ترین مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو روک کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تعبیر کیا کہ اہل ایمان وہ ہیں وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ وہ اوروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوں اس سلسلے میں جو آٹھویں صفت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی ہے وہ روزہ ہے روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کی حکم پر ہم بعض چیزوں سے کچھ عصے قلیم پر ہیج کریں اور جیسا کہ قرآن مجید نے بیان ہوا ہے یہ روزہ کا سب سے بڑا مقصد تقوی ہے اور یہ تقوی ہے جو انسان کو حدود آشنا کرتا ہے یہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چنانچہ اہل ایمان کی صفت کے طور پر جب یہ بیان ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف فرض روزے نہیں رکھتے بلکہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں جو حقیقتاً ایک انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں گارڈ کانشیسنس پیدا کرتے ہیں پائیٹی پیدا کرتے ہیں اور یہی وہ عصاف ہیں جس کے نتیجے میں ایک معاشرہ امن کا کہہارہ بنتا ہے وہ معاشرہ ایسا معاشرہ بنتا ہے کہ جہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فیر فل رہتے ہیں اور کبھی دوسرے کا حق نہیں مارتے ننی صفت جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ حفظ فروج کی ہے حفظ فروج کا کیا مطلب ہے حفظ فروج قرآن مجید کی ایک خاص اسطلاح ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلگیریٹی سے جو نیوریٹی سے جو برہنگی سے پرہیز کرتے ہیں اور باکرینہ لباس پہنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عفت ما بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے حیاء کا جوہر ان کے اندر پائی جاتا ہے وہ اپنے سنفی آزا کی نمائش نہیں کرتے بلکہ ان آزا کو زیادہ زیادہ چھپاتے ہیں دسویں اور آخری صفت اہل ایمان کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ ذکر کثیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم پانچ اوقات جب اللہ تعالیٰ کی حضور نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں تقاضی اس سے بڑھ کے یہ ہے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ محمود چیز یا وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور اہل ایمان کی صفت کے طور پر ان آیتوں میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور یہ یاد کرنا محض زبان کی ورزش نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ یاد کرنا غور و فکر کے سامنے ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں ذکر مال فکر یعنی ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا غور و فکر کے طریقے پر ہونا چاہیے ہم جب آس پاس میں کائنات کے مظاہر کو دیکھتے ہیں ہم جب یہ اللہ تعالیٰ کی سننائی کو اس کی خلاقی کو اس کی حکمت کو ہم جب آس پاس دیکھتے ہیں تمہارے دل سے یہ صدا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ یہ کارخانہ تُو نے ابس پیدا نہیں کیا یہ کارخانہ ضرور ایک انجام پر اس کا انتہا ہونی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن تیرے آگے حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام عامال کا جواب دینا ہے تو یہ وہ دس صفات ہیں اہل ایمان کی جو سورہ احضاب کی ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام اصاف کو اپنے اندر پیدا کریں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی